دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے آج ہم بتانے والے ہیں بہت خاص جانکاری ہمارے ریٹ کے سٹوڈینٹوں کے لئے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ایک جام کے بعد میں سبی کے دماغ میں ایک ہی سوال آرہا ہے دوستو کہ ہمارے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس تیار ہونے چاہیے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ہمیں آبشک ہوں گے اور کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں کی بہت ہی زیادہ جارت ہوگی دوستو جہاں پر یدی ایک بھی ڈاکومنٹس نہیں ہوتا ہے تو آپ کو بہت بڑی پرابلم ہو سکتی ہے دوستو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جس پرکار سے مطلب ہمارے ساتھ میں کوئی سمشہ ہوئی تھی ڈاکومنٹس کے وجہ سے دوستو وہ سمشہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہو اس لئے ہم آپ کو یہاں اس ویڈیو کے مادیم ساری جانکاری دے دیں گے دوستو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا جو سیلیکشن ہوا تھا دو آزار بارہ کی جو آرٹیٹ ہوئی تھی دو آزار گیارہ بارہ میں ہوئی تھی اس سمیہ ہمارا سیلیکشن ہو گیا تھا دوستو جب پنچاتی راج کے مادیم سے ایکجام ہوا کرتی تھی اس سمیہ دو ایکجام ہوتی تھی دوستو تو اس سمیہ ڈاکومنٹس بغیرہ تو وہ ہی تھی سارے کی سارے اس میں کوئی بہت بڑا فیر بدل کچھ ہوتا نہیں ہے تو ہم دو آزار اٹھارے کے آدھار پر بتا رہے ہیں پورا سسٹم آپ کو ایسا کہ ایسا اس میں رہے گا سارے کچھ سسٹم کوئی آلگ تو ہے نہیں اس میں ڈاکومنٹس تو وہ کہ وہی رہنے سارے ایک سارے دوستو تو ہم آپ کو پوری ایک ایک چیز بتائیں گے جو ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی تو وہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی دوستو کیونکہ ہم آپ کو پہلے سی بتا دیں گے یہاں پر تو پورا ویڈیو اچھے سے دیکھنا سمجھنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا دوستو کیونکہ سارے جانکاری اس پر اور آگے بھی ملتی رہے گی تو اب اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ کون کون سے دستاویج یا پرمان پتر آپ کے پاس ہونے چاہیے جو کی بہتی نتان تابشک ہے وہ تو یہ مان کر چلو ہم دیکھئے یہاں لکھا ہے ساپ ساپ کی آبیدن پتر کے ساتھ میں سنلگنوں کی سوچی ہے آبیدن پتر جو ہمارا ہوگا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ڈاکیمنٹس لگانے ہوں گی اب ان میں ایک ایک کو ہم آپ کو اچھے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے آپ کو مطلب تیار رکھنا ہے اور کس پرکار سے اس میں کیا سسٹم رہتا ہے دوستو یہاں پر ہم ایک ایک کو بتا دیتے ہیں آپ کو بالکل اچھے سے سمجھا دیتے ہیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے دستاویج یا پرمان پتر کا نام یہاں تو نام دیا ہوا ہے اور یہ کرم سنکھا ہے دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے کرم کی ہم بات کرتے ہیں لکھا ہوا ہے مول آبیدن پتر تو سب سے پہلے آپ کو مول آبیدن پتر کی آبشکتہ پڑے گی تو مول آبیدن پتر ہو گیا آپ کا مول آبیدن پتر آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک بات تو یہ اسپسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں آگے دیکھیں اس کے بعد میں آپ کے دو نمر پہ ہے گوشنا پتر آپ کو گوشنا پتر آپ کو ایک دینا ہوگا اب گوشنا پتر جو کیا ہے اس کا میں پراروب بتا دوں گا ابھی یہ ایک بار ڈوکمنٹس دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں میں آپ کو گوشنا پتر بتا دوں گا کیسا گوشنا پتر ہے اور اس میں کیا لکھنا ہوتا ہے وہ کس کے بارے میں ہوتا ہے وہ ساری چیز میں آپ کو بتا دوں گا بلکل نسچ چنت رہوں دوستو اس کے بعد میں تیسرے نمبر پہ ہے شپت پتر شپت پتر کے اندر کیا رہے گا کیا پراروب رہے گا کیا اس میں لکھنا ہوگا کیسے تیار کروانا ہوگا کیسے تیار ہوگا دوستو وہ بھی میں آپ کو پورا بتا دوں گا وہ تھوڑا سا الگ سے ہے اس کی الگ سلائیڈ بنی ہوئی ہے اس میں میں آپ کو الگ سے بتا دوں گا پہلے ایک بار یہ ساری چیز دیکھ لو ٹھیک تین نمبر تک آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد میں چار نمبر پہ ہے دیکھئے سیکنڈری یعنی سمککش کی انکتالکہ کی پرمانت پرتی یا کہہ رہے ہیں کہ دس بی کلاس کی آپ کے پاس انکتالکہ ہونی چاہیے دوستو کون سی دس بی کلاس کی انکتالکہ بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے پاس اس کا سرٹیپیکٹ بھی ہونا چاہیے دوستو ٹھیک ہے یعنی ایک ہی مارک شیٹ میں دونوں ہیں تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے بہت ساری جگہ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ ہیں تو الگ الگ آپ کو لگانا ہے کل ملا کے ہر جو بھی آپ کی کوئی بھی مارکشیٹ ہے اس کی ساتھ میں ڈگری بھی ہونے چاہیے تو یہاں پر آپ کی ڈگری بھی ساتھ میں آپ کو رکھنی ہے دوستو اب ایسے مان کر چلو تو اب دیکھو آگے دیکھتے ہیں دوستو پانچ نمبر پہ پانچ نمبر پہ لکھا ہوئے سینئر سیکنڈری یعنی ایکی باروی کلاس تو یہاں پر آپ کو باروی کلاس کی انکتالی کا چاہیے تو یہاں دوستو باروی کلاس کی انکتالی کا کی فوٹو پرتی آپ کو لگانی ہے ٹھیک اور اس کے ساتھ میں آپ کو لگانا ہے اس کا سرٹیپکیٹ یعنی اس کا بورڈ کا جو سرٹیپکیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو ساتھ میں لگانا ہوگا دوستو یدی ایک ہی مارکشیٹ میں دونوں چیزیں ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے اس ہی میں آپ کا کام چل جائے گا یدی ایسا نہیں ہے تو الگ الگ آپ کو لگانا ہوگا اس کے بعد میں چھے نمبر پہ دیکھیں اس ناتک یا پھر سمککش کی انکتالی کا پرمانت پرتی یدی آپ جیسے ماللو لیول ٹو سے دے رہے ہیں تو آپ نے مطلب بی اے بھی کر رکھی ہوگی بی ایڈ بھی کر رکھی ہوگی دوستو یدی آپ ایل ون سے ہیں تو آپ کو پتا ہے ایل ون میں تو بی ایس ٹی سی اور آپ کی باروی کلاس یہی ہے بس تو جتنے ڈوکومنٹس ہیں آپ کے وہ آپ کو لگا دینے ہیں دوستو یہاں پر یدی ایل ٹو کا کوئی سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو پتا ہے بی ایڈ اس کے لیے انیوار ہے اور ساتھ ساتھ میں جدی بی ایڈ کر رکھی ہوگی بی ای بھی ہوگی اس کی نورمل سی بات ہے لیکن بہت سارے ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے ایم ای بھی کر رکھا ہے تو جو بھی ڈوکومنٹس ہیں آپ سب کو لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو بی ای کی لگا دی آپ نے بی ای کے بعد میں ٹھیک ہے تو مول لباس آپ کے پاس یادی نہیں ہے تو آپ بنوا لیجیے دوستو ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈنٹوں کے پاس نہیں ہے تو کہہ رہے تھے کہ سر کیسے بنوا ہے تو آپ جائیے ایمیتر والا بتا دے گا ساری پروسس اور ایمیتر والے سے آپ بنوا لیجیے یہ آپ کے لیے بہت ہی جروری ہے دوستو اس کے بعد میں ہے آپ کا جاتی پرمان پتر یہ بھی آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے دوستو کیونکہ اس کے بنا تو گڑھوڑ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کا جاتی سیلیکشن جیسے مال لو کیٹیگری میں ہو رہا ہے تو پھر آپ بنچت رہ جاؤ گے دوستو اس لیے یہ جاتی پرمان پتر جرور لگانا اس میں لکھا ہوئے انسوچت جاتی انسو جن جاتی انسوچتر کشیتر جن جاتی انی پچھلا برگ اتی پچھلا برگ کی ان کی سب کی لگیں گی دیکھستو یہاں پر ایک پسٹ وہ چھے ماہ کا ہی ماننی ہوتا ہے یعنی کی چھے مہینے سے زیادہ پرانا نہیں ہوتا ہے یعنی چھے مہینے سے زیادہ پرانا ہوا تو وہ ماننی نہیں ہوگا اس لیے آپ دیکھ لیں اچھے سے چیک کر لیں یعنی آپ کا سرٹیپکیٹ امبیشش کر OBC کی بات کر رہے ہیں دوستو ٹھیک ہے OBC میں جو جو آتے ہیں سٹوئینٹ ان کی بات کر رہے ہیں آپ کو جو سرٹیپکیٹ ہے وہ چھے مہینے سے پرانا نہیں ہونا چاہیے چیک کر لیجئے یعنی پرانا ہے تو آپ فٹا پر نیا بنبالیجئے بلکل سوچوں مت کسی کے بارے میں ٹھیک ہے اب دیکھو آگے آگے دیکھیں دس نمبر کا ہے دوستو شاریریک بکلانگ تھا پرمان پتر یعنی آپ کسی بھی روپ میں شاریریک بکلانگ ہیں تو آپ کو اس کا سرٹیپکیٹ دینا ہوگا دوستو ٹھیک ہے کیونکہ اسی کے آدھار پر بہت ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں دوستو ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سرٹیپکیٹ دکھانا ہوگا جو کہ سکشم ادیکاری سے پرمانت ہونا چاہیے تب ہی وہ ماننے ہوگا ٹھیک آگے دیکھتے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ بیدوہ کی استطیتی میں سویم کا شفت پتر ایوام پتی کی مرتیو کا پرمان پتر بھی آپ کو ہے تو اس پتی کا پرمان پتر آپ کو مرتیو پرمان پتر دینا ہوگا تو یہ چیز ہوگئی آپ کی ایک تو بیدوہ کی استطیتی میں اس کے بعد میں ہے طلاق شدہ ہونے پر یعنی طلاق شدہ کی یادی کوئی استطیتی ہے طلاق شدہ ہے کوئی تو نیایلہ کے دوارہ جو نرنے آیا ہے یا جو ڈکری کی پرمانت پرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کو لگانا ہوگا جو کورٹ کے مادیم سے آنس کے پر ڈیسیجن کی کوپی ہوگی وہ کوپی آپ کو لگانی ہوگی دوستو ٹھیک ہے دوستو آگے ہے ہمارا تیرے نمبر اب تیرے نمبر کے اندر کیا ہے چلو دیکھتے ہیں ایک بار تیرے نمبر میں ہے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی پراتی یوگی یا پاترتہ پرکشا میں ونچت کیے جانے یا نہیں کیے جانے سمبندی سویہ گھوشنا آپ کو یدی کسی ایکجام سے ونچت کر دیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے دونوں ہی کنڈیسن ہو سکتی ہیں دوستو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہی اسططیوں میں آپ کو سویہ گھوشنا آپ کو دینی ہے تو اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہے یدی آپ کو انوچت کسی کارن کے بجے سے آپ کو ونچت کیا گیا ہے تو بھی آپ گھوشنا دے دیجئے کوئی دکھت نہیں ہے یدی نہیں کیا گیا ہے تو بھی آپ گھوشنا دے دیجئے دونوں اسططیوں میں گھوشنا مانگی جا رہی ہے آگے کہہ رہے ہیں بیوہ پنجیان پرمان پتر اب آپ کو یہاں پر دیکھیں بیوہ پنجیان پرمان پتر دینا ہوگا دوستو جن کی شادی ہو چکی ہے تو آپ کو بیوہ پنجیان سرٹیپیکٹ بنوا لینا چاہیے دوستو نئی بنوایا ہے تو اب بنوا لو فٹا پٹ آج کل تو آن لائن کام ہونے لگے آن لائن ہو جائے گا فٹا پٹ کوئی دکت نہیں آئے گی دوستو ٹھیک ہے یہ مطر والے کے پاس جائیے آپ سب کچھ بتا دے گا کیسے بنوانا ہے کیا کیا چاہیے کون کونس ڈاکومنٹس اس میں لگیں گے دوستو یہ بہت ضروری ہے آپ کو بنوانا ہی چاہیے اس کے بعد میں سکشم اس طرح سے جاری دستاویج یادی آپ بھوتپور سینک ہیں تو پھر آپ کو اس کا سکشم ادیکاری دوارہ جاری کیا ہوا وہ آپ کو دکھانا ہوگا دوستو آگے کہہ رہے ہیں سنطان سمبندی شپت پتر آپ کو سنطان سمبندی شپت پتر دینا ہوگا کیونکہ دو سے زیادہ سنطان آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے یادی ہے تو آپ کی پرابلم نوکری میں دکھت ہوگی دوستو اس لیے آپ کو اس کے بارے میں سرٹیپکٹ دینا ہوتا ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ بیبھا کے سمیں دہیج سویکار کرنے یا نہیں کرنے سمبندی سوہ گوشنا آپ کو ایک سوہ گوشنا دینی ہوگی کہ میں نے یادی آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اس میں لکھنا ہوگا کہ میں نے شادی ہوئی ہے اور اس شادی میں میں نے کسی پرکار کیسے کر کے تو اس میں یہ ساب ساب لکھنا ہوگا کہ میں جب بھی میری شادی ہوگی تو وہاں پر میں کسی پرکار کا دہیج نہیں لوں گا اس کی آپ کو سوہ گوشنا دینی ہوگی دوستو آگے ہے 19 نمبر پہ دیکھئے یہاں کہہ رہے ہیں کہ پیچان سمبندی دستہ بیج کی سوہ پرمانت پرتی یعنی کوئی بھی پیچان سمبندی کوئی بھی دستہ بیج ہو سکتا ہے اس کی بھی آرٹیٹ دو ہزار بارہ پھر ریٹ دو ہزار پندرہ ریٹ دو ہزار سترے کا پرمانت پتر یدی آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی لگانا ہے اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے دوستو آگے کہہ رہے ہیں کہ دھومرپان نہیں کرنے سمبندی سوہ گوشنا دینی ہے آپ کو اس کا بھی آپ کو ایفیڈیپٹ لگانا ہوگا کہ میں دھومرپان نہیں کروں گا اس بارے میں بھی آپ کو بتانا ہوگا سپت پتر کے مادیم سے آگے کہہ رہے ہیں کہ انہے کوئی دستاویج یادی کوئی اور بھی دستاویج ہیں تو وہ بھی آپ کو دینے ہیں دوستو اس میں ایک چیز اور رہ گی دوستو میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں چارتر پرمان پتر یہاں پر دیکھیں چارتر پرمان پتر آپ کو بنوانا ہوگا جو آپ کا پڑھائی کری ہے وہاں سے ہو جائے گا اس کے علاوہ دو جو ایسے کرمچاری ہیں جو فرسٹ گیڑ کے مطلب اس کیڑر میں آتے ہیں یا پھر ایسے مان لوگ کی راج پترت ہیں ان سے بھی آپ دو بنوان لینا کیونکہ وہاں ان کی بھی جرد پڑھنے والی ہے دوستو تو ایسے کر کے آپ کے پاس تین ہو جائیں گے دو تو یہاں الگ سے کرمچاریوں سے بنوانے ہیں آپ کو اور ایک آپ کی ہونے چاہیے یہ سب ڈاکومنٹس آپ کے وہی ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر مطلب فکس کیے گئے ہیں دوستو اس کی آپ سکرین سوٹ لے لیں اچھے سے اور یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کو تیار کرنے ہیں اب ایک بات آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو جتنے بھی ڈاکومنٹس اس میں لگیں گے ان سب ہی پر آپ کے سوا پرمانت ہوں گے یعنی کی سب کو پرمانت کرنا ہے آپ کے خود کے سائن ہوں گے سب میں ایک بات تو یہ آپ کو سمجھ لینی ہے دوستو ایک دوسری مہتومن بات یہ دھیان رکھنا آپ کو کہ یہ سارے ڈاکومنٹس ہو پرنے ہیں دوستو تو ایسے کر کے دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سارے ڈاکومنٹس بتائے اب اس میں آپ کو سٹارٹنگ میں دو نمبر پہ ہم نے گوشنا پتر بتایا تھا اور ایک شفت پتر بتایا تھا دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر کیا ہیں ان کا پراروپ بتا رہا ہوں چلیے دیکھئے تو دوستو یہ دیکھی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ آپ کا پچاس روپے کی اسٹام پر بنے گا اس بات کو آپ دھیان رکھنا کوٹ میں چلے جانا وہاں پر آپ کو بن جائے گا کوئی دکت بالی بات نہیں ہے یہ آویدک دوارہ گوشنا جو ہوگی وہ ہے آپ کا یہ پچاس روپے کی اسٹام پیپر پر یہ تیار ہوگا اب بیرتی کے ہستاکشر اس میں نیچے ہوں گے ٹھیک ہے نام پتا بغیرہ سب لکھا جائے گا اس میں ایڈریس بغیرہ سب لکھا جائے گا موبائل نمبر بغیرہ سب لکھا جائے گا یہاں پر دیکھو یہاں خالی جستان میں آپ کا نام لکھا جائے گا کہہ رہے ہیں کہ میں پلانا پتر کس کے ہیں پتا جی کا نام لکھ دیں گے یہاں پر اس کے بعد میں گوشنا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ نے ڈوکومنٹس بغیرہ لگائے ہیں وہ سب اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے ساری چیزیں اس میں ہیں اچھے سے آپ پڑھ لیجئے اس کو سکرین سوٹ لے کے دیکھ لیجئے اس میں کوئی بہت اچھے مطلب اور کوئی اس میں بشش بات ہے نہیں دوستو اس میں جو آپ کو سمجھانے کی عبشت پڑے گی آپ اس کا سکرین سوٹ لے کے دیکھ لو کیونے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کس پرکار کا گوشنا پتر ہوتا ہے تو اس پرکار کا ہوگا اور اس پرکار کا جو گوشنا پتر ہے یہ پچاس روپے کے ستام پیپر پر آپ کو تیار کروانا ہے اب اس کے بعد میں دوسرا ہے آپ کا آویدک کا شپت پتر تو شپت پتر بھی آپ دیکھ لیجئے کس پرکار کا ہوگا دوستو یہ بھی پچاس روپے کے ستام پیپر پر آپ کو تیار کروانا ہے دوستو تو یہ دیکھیں یہاں بھی اسی پرکار سے آپ کا فارمٹ بنا ہوا یہاں پر آپ کا نام ہو جائے گا جیسے کہ میں اے بی سیڈی نام ہو جائے گا کوئی بھی فلانا یہاں پر آپ کی عمر کیا ہے جاتی کیا ہے نیوازی آپ کا ہاں کے بیوہ سائے آپ کا کیا ہے سفت پور بھر گوشنا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس پرکار سے آپ کو یہاں پر پوری ڈیٹیل آپ کو پڑھ لینی ہے اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے دوستو تو اس پرکار سے دوستو یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آوے دک کا شفت پتر کس پرکار کا ہوگا تو یہ ایک مطلب وہ ہے پراروپ ہے اس پرکار سے آپ کو تیار کروانا ہے اس کے بعد میں لاسٹ میں سوہ ستیہ پن یہ اس کو بھی آپ کو یہاں پر بھر کے دینا ہوگا دوستو یہاں بیرتی کا نام آ جائے گا موبائل نمبر یہاں پر استاکشر ہو جائیں گے اس میں آپ کو نام لکھنا ہوگا پتا جی کا نام لکھنا ہوگا عمر جاتی نیوازی اور بیوہ سائے پھر کہہ رہے ہیں کہ ستیہ پن کرتا ہوں کہ اکتشفت پتر میں انکیت سبھی کتھن میری جانکاری ایوم نشٹہ کے انسار صحیح ایوم ستیہ ہیں اس میں میں نے کوئی بھی تتھیہ نہیں چھپایا ہے دوستو یہ ساری چیز آپ سے لے لی جاتی ہیں اس لیے آپ گلتی کسی بھی طرح سے نہیں کرنی ہے آپ کو جھوٹا کوئی بھی ڈوکومنٹس نہیں لگانا ہے نہیں تو آپ کو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی دوستو ٹھیک ہے اس لیے جو کچھ ہے بلکت سائی سائی لگانا ہے سائی سائی ڈوکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی گربڑی اس میں نہیں ہونی چاہیے دوستو تو آشاء کرتے ہیں آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آگے ہوگی تو ہمارے جتنے بھی ریٹ کے سٹوڈینٹ ہیں دوستو ابھی بھی کوئی بھی سوال آپ کا ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں آپ کمنٹ کے مادیوں سے دوستو سوال پوچھ سکتے ہیں اس میں ہم نے ڈیٹیل بتائیے کمپلیٹ کی کون کون سے ڈوکومنٹس آپ کو لگانے ہوں گے اور یدی نہیں ہے تو آپ تیار کروالیجی ابھی کیونکہ بہت آبشکتہ ان کی پڑھنے والی ہے دوستو تو دھنیے بات دوستو اور بھی سبھی پرکار کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی ہمارے چینل پر اور بہت جلد ہم سیکنڈ گیڑ کا سمسکرٹ اور سائیکلوجی کا بیچ سٹارٹ کریں گے دوستو فری رہے گا سب کچھ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو بیل آئیکن کو پروش کرو جسے ملیں گی پھر نیکس جانکاری ساتھ میں تب تک لیے جے ہیں جے ہیں جے ہیں جے ہیں